موسیقی سالوں سے تو آئیے درود شریف پڑی ہم پہلے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں سب کے حق میں اللہ تعالیٰ کو بھول فرمائے اور پھر ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم یا زنجلال والاکرام یا حنانو یا منانو یا فتر سماوات والارد یا سمیع الدعا یا سمیع الدعا دعاوں کو سننے والے رب ہم سب آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے دیں یا اللہ ہماری دعاوں کو بھی قبول و مقبول فرما دیجئے ہم سب کے گناہوں کو محب فرما دیجئے ہم نے بہت گناہ کی ہیں جانے گناہ جانے گناہ خفشیہ گناہ علانیہ گناہ بچپن سے لے کے آج تک گناہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں جس کو سمجھا نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں سب گناہوں کو محب فرما دیجئے ایسے گناہ جن سے ہماری دعائیں خبول نہیں ہو پاری یا اللہ پاک آپ سے رحمان ہیں آپ رحیم ہیں آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے یا اللہ ہمیں اپنے پاس اس وقت نہ بلانا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں یا رحم الرحمین بہت سارے لوگ بیمار ہیں بہت بیماریاں ہیں ہسپٹلز بھری ہوئی ہیں یا اللہ آپ سب کو کامل صحت شفاء کاملہ آجلہ آفیت والی زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک کسی کو بھی یا اللہ ہسپٹل لے جا کے موت نہ دینا وینٹیلیٹر پہ ڈال کے ڈائل ایسس پہ ڈال کے کومہ کی حالت میں کینسر کی حالت میں برین ٹیومر کی حالت میں یا اللہ کسی کو بھی اس طرح موت نہ دینا یا اللہ مکہ مدینہ میں ہمارا آخری وقت کرنا جنت البکھی میں ہمیں وہاں میں زمین اطا فرمانا یا اللہ یا رحم الرحمین مکہ مدینہ لے کے جائیے حج اور عمرے کے سوادت نصیف فرمائیں وسائل دیجئے سہد دیجئے کہ ہم وہاں جا کے ہر سال عمرہ کر سکے یا اللہ کسی قسم کی غم میں آزمائش میں پریشانی میں دکھوں میں غموں میں مقتلع نہ کر نہ خواست کر تن کی مال کی دولت کی سہد کی عزت کی عبرو کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی دامادوں کی بہن بھائیوں کی بہووں کی دوستوں کی کسی قسم کی اللہ آزمائش میں نہ ڈالنا یا حرم الرحمین جن جن کے ماباپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوز کے اللہ سے مقامات عطا فرما دیجئے یا اللہ اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیجئے کہ ہم ان کے لئے صدقہ اجاریہ بن جائے یا اللہ بہت سے ماباپ پریشان اپنے بچے بچیوں رشتوں کے لئے سب کا نیک پھر نیک نصیب کھول دیجئے قدردان لوگوں سے پالا پڑھوا دیجئے یا اللہ بہت سے گھر والے پریشان ہیں اپنی اولادوں کی اولادوں کے لئے یا اللہ ان کو نیک سوالیں بڑی زندگی والی نامل بچے اتا فرما دیجئے یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول و مخبول فرما دیجئے پاک فرد بردگار ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے آمین یا رب العالمین اوکے جی آج کیا بن رہا ہے بہت آسان مینیو ہے بہت ہی ایزی جز فٹا فٹ بننے والی چیزیں ہیں ایک تو ہم بنائیں گے کافی موس کافی جیلیٹن موس اور ایک ہم بنائیں گے تڑکا چکن ٹھیک ہے اب تڑکا چکن کو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک مرگی لینی ہے بارہ ٹکڑے کرا لیں آپ سولہ ٹکڑے کرا لیں آپ یہ آپ کی اپنی چوئیس ٹھیک ہے اور یا بولنے سے لے لیجئے مرضی ہے بہت میں نے دخل سے بارہ ٹکڑے والی چکن لیے اور اس کو ہمیں بائل کرنا میں نے ابھی کوئی دس منٹ پہلے صرف ایک کپ پانی ڈال کے اس کو رہی تھی کہ جیسے ہی پروگرام شروع ہوگا تو میں آپ کے سامنے ڈالوں گی چکن میں نے چڑھا دی ایک کپ پانی ڈال کے باقی جو اس کے انگریڈینس لکھے ہیں وہ میں اس میں ڈال کے اس کو کنٹینیو کروں گی بائل کرنے میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ میتھے پہ جاؤں صحیح تو بسم اللہ رمانے رہے ساتھ آج شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور یہاں پہ میں نے چکن بارہ ٹکڑے والی ایک کپ پانی ڈال کے اور چڑھائے ہوئے اب آپ جب اس کو گھر میں چڑھائیں گے تو آپ کیا کریں گے جتنی چیزیں لکھی ہیں گرم مسالہ پاوڈر ہم ڈالیں گے سوات کا بہترین مسالہ جات ہے سوات کے نمک میں 40 to 60 percent sodium less ہے anybody can take this salt even high blood pressure patients اچھا نمک چاہے گا اس میں 1 teaspoon heat پھر ہم اس میں ڈالیں گے حلدی سوات کی گرم مسالہ پاوڈر شاہی گرم مسالہ پاوڈر سوات کا کوٹر ٹی سپون حلدی ڈالیں گرم مسالہ حاف ٹی سپون بھناوا خوٹاوا زیرہ ون ٹی سپون جائے گا بہت آسان اور بہت مزی کی چکن ون ٹی سوات کا گرم مسالہ پاوڈر اور اس میں جائے گا بھناوا خوٹاوا زیرہ ون ٹی سپون بس اس کو آپ کور کر دیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے گلنے کے لئے جب یہ گل جائے گی ہماری چکن تو ہمیں اس کو کھولیں گے اور اس پر لگائیں گے تڑکا اور آپ کو پیش کریں گے بس تات سٹ ٹھیک ہے اوکے بریک پہ جا رہے ہیں جی آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ only مسالہ ماننگ اور الحمدللہ ہم نے اپنی چکن چڑھا دیئے ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی بلکہ ڈالنا بھول گئی تھی میں نے ابھی ڈالی ہے اس میں ون ٹیبل سپون اٹیلیا کا جنجر گارلک پیسٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے بھر کے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون لیول کر دیں یا ون ٹیبل سپون وہ ڈال دیا اور میں نے چکن چڑھا دیا ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا اب ہم آرے اپنے میتھے کی طرف بہت مزے کا میتھا دو انڈے چاہیے دو انڈے کو سپریٹ کر لیا یوک میرے پاس ہے وائٹس ادھر رکھی ہوئے ہیں وائٹس کو میں ابھی فلال یہاں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں یوکس میں مجھے ڈالنا ہے آدھا چینی تو اسی بھی چینی ڈال دیں کیسٹر شگر ڈال دیں اسی بھی چینی ڈال دیں کچھ بھی ڈال ہاف کپ شگر اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اچھے یہاں پہ میرے پاس جیلیٹن رکھی ہوئی ہے ون ٹیبل سپون ہیپٹ ٹھیک ہے اس میں مجھے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون کافی ہیپٹ اور اس کو کوٹر کا پانی میں ڈال کے سوک کر دی جائے تاکہ جیلیٹن تھوڑی سی پھول جائے پھر ہم اس کو پکا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی جائے گی اس میں ہلکی آنچ پہ پکائیے تاکہ انڈے کی زردی ہے وہ اندر سکرامبل نہ پک جائے اس کا کنٹنیو سنی ہلایے اس کو ہلکی آنچ پہ اب ڈیزول ہو گئی ہوگی ہماری وہ سوفٹن ہو گئی ہوگی ڈیلیٹنٹ سویل ہو گئی ہوگی پھول گئی ہوگی اس کو ہم رکھ رہے ہیں پکنے اور پھر اسی میں میں اس کو ملا گوں یہ میں بند کر رہی ہوں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ آپ بہت اچھا سکھاتی ہیں بہت شکریہ جی میری فرمائش ہے کہ میں نے ایک ساتھ سے آپ سے فرمائش کر رہی ہے تھیری طرح پیزہ پورٹ سیزن کی کس کی آپ نے شیف بھی کیا تھا ایوننگ بیششیری میں ٹھیک ہے وہاں ایک شیف آئے تھا شاید شیف رضوان تھے تو انہوں نے سکھایا تھا کہ پیزے کی دو کے اوپر آدھا ہی ساوائٹ سورس اور آدھا ہی سا ریڈ سورس لگائی تھی اور پرونز اور مچھلی ویرہ کے استعمال ہوا تھا اچھا تو میں سکھا کہ آپ سے کہہ رہی کہ آپ کہہ رہی سے میں سکھا دوں گی ابھی تک ہی آپ نے سکھایا اچھا ٹھیک ہے مجھے دیکھنے دیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کون تھے شیف رضوان ٹھیک ہے مجھے چیک کرنے دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ دیکھیں اس میں کیا بات ہے آپ بات سننیے میری کوئی بھی پیزا بنانا ہو ڈو ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپل ڈو بنا لیا ڈو کو رائز کرنے رکھ دیا جب ڈو رائز ہو گیا آپ نے اس کو پنچ ٹاؤن کر دیا ٹھیک ہے پنچ راؤن کرنے کے بعد آپ نے پیزا کی ٹری لی اس کو آپ نے گریز کیا گریز کرنے کے بعد آپ نے اس میں وہ ڈو بچھا دیا ٹھیک ہے ڈو بچھانے کے بعد آپ اس میں اگر آپ کو فور سیزن پیزا بنانا ہے تو آپ چار حصے کر لی جائے اسی کے ٹری میں ایک حصے میں آپ کو جو فیلنگ ڈالنی ہے دالیں پھر دوسرا حصہ بنائی ہے چار پورشنز کر لی جائے ایک میں آپ کو چکن ڈالنی ہے چکن ڈکہ فلنگ ڈالنی ہے دالیں دوسرا میں آپ کو ویڈی فلنگ ڈالنی ہے مارگریٹہ فلنگ ڈالنی ہے دالیں تیسرے میں آپ کو پرن اور فش فلنگ ڈالنی ہے سی فوڈ لوز کے لیے آپ وہ دالیں چوتھے میں آپ کو کچھ اور فلنگ ڈالنی ہے آپ وہ دالیں اوپر سے چیز ڈالے اور اگر نو ڈالے بیکر لی جائے اس میں سے کھانے کے کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جیلٹین اور کافی ہو گئی ہے لیکن میں ابھی نہیں ڈالوں گی اس میں یہ بلکل پک جائے گا بہت گرم ہے ٹھیک ہے اس کو میں ادھر چھوڑ رہی ہوں اب میں کیا کروں گی سیکنڈ سٹپ اس کا کیا ہے کہ اب مجھے اس میں کیرمل سرپ بھی فولڈ کرنا ہے کیرمل سرپ آپ لے لو آپ کو مل جاتا ہے بزار میں ہاف کپ جتنا یہ پساج شاید ہاف کپ نہ نکلے تھوڑا سا یہ لیکن بہرہ جتنا بھی ہے میں پورا ڈال دوں گی اسے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اس میٹھے کا نہیں لے لیں آپ ریک ٹھیک ہے بریک آ چکی ہے اس میں میں جتنا نکل رہا ہے پورا ڈال دوں گی تک اچھا ہے یہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا واپس ہا کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سٹے ویڈ آنس جی جناب یہ دیکھیں یہ ایگ یوک تھی اور چینی تھی ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کافی اور جیلٹن ہے اب یہ آرام آرام سے سوئے ڈالیں تاکہ یہ ٹیمپر ہو جائے نا اگر وہ وہ نہ ہو گرم ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھڑ جائے یا سکرامبل ہو جائے یا دانے دانے آ جائے الحمدللہ یہ بلکل صحیح ہو گیا ہے اچھا چکن بھی ہماری گلچ چکی ہے اور اس کا پانی خوش خوش جب چکن کا پانی خوش خو جائے گا تو ہم اس میں ڈیڑ کپ دہیں ڈالیں گے میں اس کا چولہ بن کر رہی ہوں اچھا اب ایگ وائٹس کو میں بیٹ کروں گی جو میں نے رکھی تھی جو ہماری ہوں یہ اس سی ملکو ج thrownائی ہوں جی علیہ جی علیہ ہائی کیوں گھر میں ہی کوکنگ کرتی ہوں ہوتے نا ویڈی گوڈ تو ایک ڈش باکلاوہ میں نے کہیں کھایا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کائنلی اگر پناتے ہیں آپ کی کسی پروگرام میں تو ٹھیک ہے میں شیف نایم سے آپ کو سکھواتی ہوں جی جی اور آپ پا بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہیں تینکیو تینکیو جی تینکیو جی ماشرہ بہت بہت اچھی ہیں آپ بہت اچھی آپ کی ڈرسنگ مجھے بہت پسند ہے بہت شکریہ خوش رہی ہے جیتے رہی ہے آدف کھینی نینے داری کی ٹھیک ہے آدف کھینی نینے داری کی ٹھیک ہے اب آدف کھینی داری کی اگ بائت اگ بائت آپ دست پیالے میں گا لیں وہ پیالہ آپ کا ساف ہونا چاہیے شکنا نہیں ہونا چاہیے بیٹر آپ کا ساف ہونا چاہیے شکنا نہیں ہونا چاہیے اور انڈے کی جگلی کا ایک ڈراب کی آپ کی بائت میں نہیں جانا موسیقی پوچھا موسیقی موسیقی کہ اس کافی موس میں میں کوئی ایسنس نہیں ڈال رہی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ایگ وائٹ اتنا بیٹ کرنا ہے کہ پیالا اوبر ٹرن کرے تو گرے نہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے شگر ہاف کپ پیسی بیٹیو تیس چھان کے ڈالا کریں ایسا نہ ہو پھر اس میں لمس رہ جائیں موسیقی 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 اللہ کا بہت شکر ماشاء اللہ سنتی اچھے اچھے ڈزارٹ شکاری ہیں روز بیٹھنیوں کل بھی بیٹھا ٹوٹی پوٹی بہت زبردست آسان آسان جی آسان بھی اچھٹیوں میں بناوں گے ضرور ضرور بیٹا بناو اتنے آسان ہے کہ آپ پوچھو ہی نہیں خرچہ کم کچھ پی نہیں جی جی بازار میں تو اچھٹی اتنی مہنگے مہنگے سارے ڈزارٹ ہوتا ہیں کہ آپ اتنے سنے سے برونیز یا کچھ بھی لوگ سنے سے اتنے مہنگے ہوتا ہے ایک زیکل بڑا باول بن جائے گا سب خالے پہنے بیلکل بیٹھا بیلکل بیلکل آپ کے آنسا جوندی بیلکل دیجئے آپ میں جو ہے ایج یلو ملائنہ اس وجہ کسی خیل ہوتی ہے اس جی آپ مہنگے دالا نہیں میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ یہ میتھے میں میں نے اسنس کیوں نہیں ڈالا ہے ایک یوک کے ساتھ تو اسنس دالنا ضروری ہوتا ہے لیکن میں نے نہیں ڈالا کیوں نہیں ڈالا سوچ کے میسج کریں نہ آسان ہے میں بتاؤں گی آپ لوگو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوہ اچھا ایک بات بتا دیم اچھا ہوا میں نے چک لیا جس کو strong flavor پسند ہے کافی کا وہ کافی اتنی ڈالیے گا جتنی میں نے ڈالیے 2 تیبل سپون اگر آپ کو strong flavor نہیں پسند ہے کافی کا آپ کو تھوڑا کڑوا لگتا ہے تو پھر آپ کافی کو 1 تیبل سپون کر دیجے گا بنا آپ کے بچے نہ کھائیں تو فائدہ ٹھیک ہے تو آپ کی 8 سرونگ ہے یہ اتنا بڑا تو کوئی نہیں کھا سکتا یہ دو ایک سرونگ میں ایک کپ میں دو کھا لیں گے بریک آ چکی ہے میں بریک پہ جا رہی ہوں میں یہاں پہ ایک کام کروں گی بریک میں یہ میرے پاس بچی بھی میری کھا لیں گے اس کو میں پائپنگ بیگ میں ڈال کے ایک ایک سرل اوپر لگاؤں گی بس تات ست اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ہم بریک دو آت ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں میرا میتھا ریڈی ہو چکا ہے میں نے پائپ کر دیا پائپ کرنے کے بعد اس پہ آپ کو والنٹس کرشت والنٹس اکھروٹ سپرنکل کرنے کافی اور والنٹ کا بہت اچھا کامیدیشن ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں پہ ڈیڑھ کپ دہی ہیں یہ پوری دہی میں اس میں ڈال دیں اب زیادہ نہیں اس کو بہ کرنا ہے بس تھوڑا سا ہم پکائیں گے اور پھر اس کا ہم لگائیں گے اس کو ہم ڈیچ میں نکال دیں گے اور اس کا ہم لگائیں گے تڑکا ٹھیک ہے میں تڑکے کی تیاری کر رہی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم آپا کیسی ہیں اللہ کا بہت کرم احسان الحمدللہ ماشاءاللہ سے اتنی احسان اتنی مزیدار اس بھی بنا رہی ہیں ضرور ٹرائی کریں گے ضرور کریے گا ضرور کریے گا اور آپ آپ کی دعا سے تو آپ چھوٹی ہو گئی اب تو میری دعا لیکن بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے جی جی آپ سوال کا جواب دے سکتی ضرور آپ نے اس لیے نہیں ڈالا ہے انسان کہ کافی کا جو سلیور ہوتا ہے سٹانگ ہوتا ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے نوٹی تینکیو سلام لیکم آپ اللہ سے بہت خیار رکھے گا تینکیو بیتا جیتے رہیے خوش رہیے یہ بہت ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے سوال میں میں نے اسنس اس لیے نہیں ڈالا کہ کافی اسیل فلیور تو کافی کا جب فلیور ڈالا دالا ہے اس میں اس میں کسی اسنس کی ضرورت ہی نہیں اچھا اب ہم اس کا بغھار لیں گے اس کے بغھار کے لیے ہمیں چاہیے کوٹر کپ تیل اٹیلیا کا پامیس سالی وائل کوٹر کپ سے زیادہ بھی ہو جائے تو اٹھ سوکے بہترین تیل سپین سے پیک ہو کے وہاں سے لایا جاتا ہے اسلی زیتون کو ایک سٹریک کر کے تین قسم کے آلی وائل بناتا ہے اٹیلیا ایکس رائٹ ایکس ورجن اور پامیس ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ اٹیلیا کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں پل رینج ہے جنجر گالک وائٹ پیپر بلیک پیپر اوریگانو کین فروت کین ویجیز ہر چیز ہے پاسٹا ہے چکن پاؤدر ہے سٹاک کیوب ہے ہر چیز ہے اچھا اس کو ہم نے گرم کرنا ہے تیز آنچ پہ اس کو آپ سکھائیں تھوڑی سی گاڑی گاڑی رہے گی باقی سوک جائے اچھا اس کو ہم سکھائیں گے سکھانے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تیل جیسے ہی گرم ہوگا تو ہم کو اس میں ڈالنا ہے سابت لال مرچے آٹھ کڑی پتہ بارہ سے پندرہ ڈال دیجے دس ڈال دیجے آپ کی مرضی ہے مسترد چیز رائی دانا تین چھوہ تھائی ٹی سپون ہری مرچے دو سے تین و ہرہ دھنیا وہ ہم بعد میں ڈال لیں یہ رکھا ہوئے ہری ہرہ دھنیا یہ ہری مرچے ابھی ڈال رہی سابت ہر دیکھیں اتھنی آسان چکن جب جس دن آپ کا مود نہیں پکانے کا بہت سی ورکنگ لیڈیز ایس ہوتی ہیں جو صبح کام پہ جاتی ہیں پکا ور نہیں ہوتا کھانا شام میں چھ بج آئے کیا پکائیں چلدی سے چکن نکالے نا پیاز کٹنا نا تماؤٹر کچھ بھی نہیں چڑھا دیا سارے مسالے ڈال کے فٹا فٹ چکن آپ کی گل گئی آپ نے تڑکا لگا دی سی دیکھیں میرا دماغ چھولا تو جلی نہیں رہے کڑی پتہ سابت ڈال مرچیں جی بگھار میں اور رائی دان اور بگھار آپ کی مرضی آپ اس میں ڈال دیں یا دش میں ڈال دیں آئی پیفر پوٹنگ ٹھوٹنگ 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 کسو بیزرہ خبصورت لگتا ٹھیک بریق لینا ہے بیتا لے لو لے لو کچھ نہیں میری چکن ریڈی ہے میں ویٹ کرنی ہوں ذرا سے یہ خوشک ہو جائے ذرا سا دہی کا پانی خوشک ہو جائے ہم اس کو جش میں نکالیں گے بگھار کڑکڑ آئے گا وہ بگھار اس کے اوپر چل جائے گا اوپر سے دھنیا ٹھیک ہے جا سکتے ہیں ہماری چکن دیکھو کیا چکن بنی الحمدللہ صرف تڑکہ لگانے سے اس پتنی جان آگئی چکن کو صرف بوائل کیا پانی ایک ہری مرچیں پسی گرم مسالہ پاودر بھناوا کتا وزیرہ حلدی نمک کے ساتھ جب چکن گل گئی پانی خوشک ہو گیا اس میں دہین ڈال کے جلدی سے پھونا 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 کہ زراز ہی دہی رہ گئی گریوی کے لیے اس کو ڈش میں نکالا تڑکے کے سارے انگریڈینز ڈال دیئے تیل گرم کر کے کڑی پتہ سابت لال مرچیں رائی دانا ڈال کے اوپر ڈش میں نکال بگھاڑ دیا اور ہری مچھ اور دانیا ڈال دیا بس اور یہ ہمارا میتھا دیکھیں والنٹ سائیڈ میں ڈال دیئے اور کریم سے آپ نے اس کو ریکھو دیئے کیا اچھا نیکس week کا menu ہے منڈے کو ڈبل چوکلیٹ چپ کپککک اور بفلو باوم ٹیوزڈے کو ہنی پیپر ونگ پاسٹا ان ریڈ چیز سوس اور آلو کیمہ تھرزڈے کو ہے چکندر گوشت مسالے والی دال فرائیڈے کو ہے چکن پیپرکانہ اور دودھ کے پیڑے ٹھیک ہے یہ ہمارا نیکس week کا menu ہے تو انشاء اللہ اب میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پیر والے دن کل ویکنڈ ہے انجوائی کیجئے گا گھر پہ رہیے گا اور اچھا اچھا بنایے گا کھائے گا سارے میٹھے اور ساری ایزی چیز جو سیکھئے سب ویکنڈ پہ ٹرائی کیجئے آج کی ہماری وینر ہے فاتما فرم کراچی انہوں نے جو سائی جواب جو وہ یہی تھا کہ کافی کی وجہ سے ہم نے کوئی ایسنس نہیں ڈالا ہے کافی ایسیل 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 ٹھیک ہے اور آج تڑکہ میں بن رہا ہے آلو میتھی کی سبزی توا کیمہ مسالہ وینیلا پائنیپل ڈیلائیٹ چلیں جی اسی کے ساتھ مجھے میری ٹین کو اور میری فیملی کو دعاو میں یاد رکھئے بہت بہت آپ خوش رہیے آباد رہیے مسالہ ٹی وی دیکھتے رہیے صبح آٹھ بجے صبح دس بجے سے لے کے اور رات تک چلتا ہے آپ دیکھتے رہیے ٹھیک ہے Thank you so much for watching مسالہ ماننگز اللہ حافظ موسیقی موسیقی